تو ہلو دوستو کیسے آپ لوگ آشاء کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے میں بھی آپ کی دعا سے بہت اچھا ہوں دوستو آج کا جو ریسکیو کول ہے یہ دربنگا ڈسٹک میں ہی ہے دوستو ہم یہاں پہ آ چکے ہیں یہاں پہ چار ایسپٹیکل کوبرا دیکھا گیا ہے بہت بگ سائز کا کوبرا ہے دوستو آج بہت انٹریسٹنگ ویڈیو ہونے والا ہے دوستو تو ویڈیو میں بنے رہیے ویڈیو کو اسکیپ مت کیجئے اور ہم جو ہے فٹا فٹ کی انداز میں آپ کو نکال کے د دکھاتے ہیں اور سام سے آپ کو رو برو کرواتے ہیں اس سے پہلے جن بھیا نے فون کیا ان سے رو برو کرواتے ہیں راہل جی سے رو برو میرے نام راہول اور میں یہاں کا اسثانی ریباسی ہوں اور ان سے ہمارے سمپک اس چک ماغم سے ہوگا رہا ہے اور اپنے رشکیوں یہ کریں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ خون لگائیں ابھی تو ونویبھاگ کو میں نے خون لگایا تھا ایک ہفتے سے اور ایک ہفتے سے ونویبھاگ کو خون لگانے کے بعد ان کے طرف سے کوئی ریسپونس نہیں آیا اور ان کے طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ سام چو ہے خود ہی نکل جائے گا اور اپنے اسثان پکر لے گا اور سرکاری مدد کوئی نہیں ملی ہے ان کا یہ انجیو ہے اور یہ جو ہے یہاں پر سام پکر نکوا لیے اپنے مادھیم سے اور اپنے بیوستہ سے پوری آئے ہیں سرکار کے طرف سے ان کو کوئی ڈونیشن نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے اور سرکار سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ان کو ایک ٹینڈر یا پھر کوئی پرمنٹ پیمنٹ کی بیوستہ کی جائے جو اتنے خطرناک یہ کام کر رہا ہے دوستو جیچا کہ دیکھ سنے ہوں گے راؤل کیا کیا بولے ہیں تو دوستو آپ ویڈیو میں بنے رہیے ہم اسنک کو نیسال کے نکھاتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل پر سبسکرائب نہیں چاہتے تو پھلی سبسکرائب کر دیجئے اب ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور ش کے بعد uh پر سبسکرائی کیسے ساکھان دیجائے دیجئے 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 شکریہ شکریہ quantidade نیسال دیجئے 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 صsey دیجئے دیجئے دوستو ایک ایسپٹیکل کوبرا جو ہے صحیح سلامت ریسکیو ہو چکا ہے اور یہاں پہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چار ایسپٹیکل کوبرا ہونے کا چانسز ہے کیونکہ دیکھا گیا ہے چار کوبرا کو تو دوستو ویڈیو بہت مجھدار بننے والا ہے دوستو ویڈیو میں بنے رہیے ویڈیو کو اسکیپ مہت مت کیجئے گا چاروں ایسپٹیکل کوبرا کو آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں اور چاروں ساپ سے رو برو کرواتے ہیں دوستو ابھی یہ ایسپٹیکل کوبرا کو جو ہے ہم باہر کی طرف لے کے چلتے ہیں تھوڑا ان کی اس کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو اور یہاں پہ جو ہے دوستو یہ گھر کے پیچھے میں ہے باری ہے اس میں جو ہے نکلتا تھا دھوپ لینی کے لیے دوست اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا کنڈیسٹٹ جگہ ہے یہاں سے نکلنا وہ بھی زہریلہ ساپ کو لے کر کے تھاڑا دکتت ہوتا ہے لیکن آپ لوگ کی دعا ہے ایسا کو دکتت والی کا پہلنے ہیں دوستو دھر کے اس طرف اور اس طرف دونوں طرف جو ہے خطرہ بنا ہوا تھا کیونکہ یہاں پہ بہت دھنا آباتی ہے یہاں پہ جو ہے اتنا زہریلہ ساپ کے رہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ کبھی بھی دکتت آ سکتا تھا ان لوگ کو اس لیے کر کے جو ہے ان لوگ بہت زیادہ پریشان تھے بن بیباگ کو جو ہے قریب جو ہے دسیوں بار کول لگائے تو انہوں نے بہانہ کر دیا ہے کہ ساپ جو ہے وہ اپنے آپ چلا جائے گا جبکہ ایسا ان کا اسٹیٹمنٹ تھا تو یہاں کے جو اسٹھائی نیوازی ہیں ان لوگ کو جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہو رہا تھا دوستو ابھی جو ہے ہم آ کر کے دوستو اس کو جو ہے سہی سلامت ریسکیو کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری دیں دوستو اس کو جو ہے انگریزی میں سپٹیکل کوبرا بولتے ہیں دوستو ہم لوگ اپنے بحاصے میں بیہار میں جو ہے اس کو گوہمن کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اور اس کا سائنٹیفک نام ہے ناجہ ناجہ سائنس اس کا نام جو ہے ناجہ ناجہ سے جانتی ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کی کتنا چوٹیلا ہے یہ اسپٹیکل کوبرا جو ہے کتنا زیادہ زخم ہے ان کے جو ہے پیٹھ میں اور ہود پہ بھی زخم بہت زیادہ ہے تو دوستو اس کو جو ہے ریلیس کرنے سے پہلے اس کا ٹیٹمنٹ کیا جائے گا اور ایک دو دن رکھنا پڑے گا تو رکھنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا سوست ہو جائے گا تو پھر اس کو جو ہے جنگل میں جا کے ہم ریلیس کریں گے دوستو ایک ناغین جو ہے ریسکیو ہو چکا ہے دوستو ابھی تین اسپٹیکل کوبرا تین ناغ ناغین جو ہے ابھی گھر کے اندر ہے اس کو بھی ریسکیو کر کے آپ کو دکھائیں گے ویڈیو میں بنے رہیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دور دور تک جو ہے انسان جاگرو کھو اور سامپ بھی بچے اور انسان بھی بچے سامپ کو انسان سے انسان کو سامپ سے بچا سکے دوستو اس کو جو ہے ہم ڈبے میں ڈال لے ہیں ڈبے میں یہ جا چکا ہے دوستو ابھی جو ہے نیکس ایسپٹیکل کوبرا جو ہے وہ آپ کو جو ہے نکال کے دکھائیں گے ایک ہی جگہ پہ چار چار ایسپٹیکل کوبرا جو ہے اپنا آشیانہ بنا کے رکھا تھا دوستو اور وہیں پہ جو ہے گھر ہے گھر کے اندر جو ہے کتنا خطرہ بنا ہوا تھا دوستو آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ ایسپٹیکل کوبرا جو ہے کافی گھائل ہو چکا ہے ڈبے میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستو تو اس کا جو ہے ٹیٹمنٹ کیا جائے گا کون دن اپنے پاس رکھا جائے گا دوستو ابھی جو ہے ایک ساپ ریسکیو ہو چکا ہے اب جو ہے دوسرا ساپ کو ریسکیو کرنے کے لیے جا رہے گھر کے اندر دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آنے پہ لائک ضرور کیجئے دوستو کیونکہ بہت رکھس والا کام ہے اور دوسرا ایسپٹیکل کوبرا جو ہے نکالنے کے لیے ہم نکل چکے ہیں دوستو اب ویڈیو میں بنے رہیے یہ ساپ نکالنے کے لیے دوستو یہاں کے جو اسثانی لوگ ہیں بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے دوستو کیونکہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چار ایسپٹیکل کوبرا ایک ہی گھر میں جو ہے اپنا گھر بنائے ہوا تھا دوستو یہ جو ہے کیچن ہے ان کا کیچن کے پیچھے جو ہے باری ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ کیچن ہے ان کا یہ چولہ رکھا ہوا یہاں پہ چولہ کے نیچے بہت سارا بل ہے اسی کے اندر ہونے کا چانس ہے دوستو تین ایسپٹیکل کوبرا تو ویڈیو میں جو ہے بنے رہیے گا ہم نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو فٹا فٹ کے انداز میں تو دوستو اگر آپ کو یہاں پہ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بھائیہ جو ہے قدال چلا رہے ہیں یہاں پہ کھننے ہی کوشش کر رہے ہیں دوستو تو کھننہ ہی پڑے گا دوستو کیونکہ کافی محنت لگتا ہے کوئی بھی سامپ کو نکالنے کے لیے کافی جدو جہد کرنا پڑتا ہے اتنا آسانی سے جو ہے سامپ نہیں نکلتا ہے دوستو کیونکہ وہ چوہ کے بل میں ہی رہتا ہے زیادہ تر چوہ کو کھا کے اور چوہ کے ہی بل میں اپنا گھر بنا لیتا ہے وہ اور جہاں پہ انسان رہتا ہے وہیں پہ سامپ بھی رہتا ہے تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر ہم انٹری کر چکے ہیں دوستو یہاں پہ چھوٹا چھوٹا بابو لوگ بھی ہے کبھی بھی درگھٹنا ہو سکتا تھا اور بہت گھنی آبادی ہے یہاں پہ دوستو بہت زیادہ گھنی آبادی ہے یہاں پہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا سامپ جو ہے ایک ہی جگہ نہیں رہتا ہے یہاں سے وہاں جو ہے وہ اپنے بھوجن کی تلاس میں جو ہے چکر لگاتے رہتا ہے اور یہاں پہ دیکھئے چھوٹا چھوٹا بابو لوگ جو ہے یہاں پہ تحلتے ہیں کبھی بھی گھٹنا ہو سکتا تھا دوستو جو ہے چار کو اسپرٹیکل کوبرا تھا دوستو اب نکال کے دکھاتے ہیں کوشس کرتے ہیں نکالنے کا موسیقی 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 ہم کچھ موسیقی موسیقی دوستو در ہی دنگا لیے سرمیر بھائی دوستو ناگ 20 سال کا ساپ ہے دوستو یہ کم نہیں ہوگا یہ کافی دن سے یہاں پہ رہ رہا تھا یہ اپنا جگہ بنایا ہوا تھا سپیلر کی نیچے جو ہے اپنا گھر بنایا ہوا تھا دو ایسپٹیکل کوبرا تو دوستو نکل چکا ہے تیسرا جو ہے اب نکال لیے دوستو یہاں رہے پڑے ہیں یہاں رہے دمنا اچھا تھا جانا کیا پلا گیا کیا پلا گیا وہ اسٹیک ہے رکن ہم لے لیتے وہاں اب یہ میں چھلے گا بیک ہے بیک اندر کے شرک ہوگا تھوڑا لائیے گا دوستو دوستو ویڈیو بلانے کا ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ انسان کو سامپ سے سامپ سے انسان کو بچائے جائے اور دور دور تک جو ہے یہ ویڈیو کے ماندیم سے انسان کو جاگرک کیا جائے دوستو کیونکہ اندویسواس اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے گھاں سماج میں دوستو کہ سامپ کو دیکھتے ہی سامپ کو مار دیتے ہیں جبکہ بینہ کسور کا بینہ دبے بینہ جو ہے چھر چھار کیے جو ہے سامپ کسی کا جو ہے نقصان نہیں پہنچاتا ہے دوستو دوسرا اسپیٹیکل کوبرا جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بگ سائز کا ہے اسی کو دوستو ناک بولتے ہیں گوہمن بولتے ہیں اگر یہ سامپ آپ کو کٹ لیتا ہے تو یہ کتنا زہر چھوڑے گا آپ کے اندر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ کا دس منٹ میں موت ہوتا ہے کہ یہ گھنٹے میں کی دو گھنٹے میں یہ کافی اگر روپ لے رکھا ہے دوستو اور یہی پہ اس کا جگہ بنا ہوا تھا کافی ٹیم سے یہاں رہ رہا تھا دوستو تو اس کو بھی دوستو نکال کے دکھاتے ہیں فڈا فٹ کے انداز میں اور اس سے بھی آپ کو تھوڑا روبرو کرواتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی جدو جہد ہو رہا ہے کافی محنت ہو رہا ہے دوستو یہ سامپ کو نکالنے کے لیے اور یہاں کے جو اسثانیے لوگ ہیں دوستو یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں دوستو کیونکہ کافی مدد کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا تھنے کے چکر میں ایک کودال بھی ٹوٹ چکا ہے دوستو ایک کودالی بھی ٹوٹ چکا ہے دوسرا کودال جو ہے سے تھنیا جا رہا ہے اسی چولہ کے نیچے ہے دوستو یہ کچن ہے اسی کو کچن بولتے ہیں دوستو اس پہ لکڑی سے ہی کھانا بنتا ہے دوستو پہلے کا کیچن ایسا ہی ہوتا تھا تو اسی چولہ کے نیچے جو ہے کافی بل ہے دوستو تو اسی کے نیچے جو ہے ہوگا اسپیٹیکل کوبرا تو خطرہ بنا ہوا تھا دوستو کیونکہ کبھی بھی خطرہ ہو سکتا تھا چول کے نیچے جو ہے ساپ ہے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک ہو سکتا تھا کبھی بھی جو ہے بائٹ ہو سکتا تھا اور بہت بڑے نقصان میں آ جاتے گھر کے آدمی یہاں پہ ساپ دیکھ چکا ہے دوستو اسپیٹیکل کوبرا جو ہے دیکھ چکا ہے اس کو بھی نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو بتائیے دوستو یہاں پہ کھانا بن رہا تھا اور یہاں پہ ساپ بھی اپنا آشیانہ بنایا ہوا تھا سوچنے والی بات ہے دوستو ساپ کہاں پہ ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں دوستو یہاں پہ جو ہے ایک اور اسپیٹیکل کوبرا دیکھ چکا ہے دوستو ایک ایک کر کے نکالیں ہیں جتنا بھی ہوگا دوستو ایک ہو دو ہو تین ہو چار ہو پانچ ہو جتنا بھی ہوگا دوستو سب کو نکال کے ہی جائیں گے کیونکہ یہ گھر میں ہے تو ٹینشن بنا ہوا رہتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ایک اور اسپیٹیکل کوبرہ جو ہے یہ بھی دودھیا کلر ہے دوستو یہ بھی نکل چکا ہے دوستو چولہ کے نیچے ہی جو ہے یہ اپنا گھر بنائے ہوا تھا جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کی چولہ جو ہے پورا ٹوٹ چکا ہے ان کا تو تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے دوستو لیکن اس سے بڑا جو نقصان ہونے والا تھا اس سے جو ہے بلہ ٹل گیا دوستو نہیں تو بہت زیادہ دکت میں آ جاتے گھر کے آدمی تو دوستو یہ ساپ کے کاٹنے سے جو ہے بہت کم انسان بستا ہے دوستو کیونکہ جھار پھر پندمند کے چکر میں جاتے ہیں اور اس میں جو ہے سمائے برواد ہوتا ہے اور اپ کی جان چلی جاتی ہے تو دوستو کبھی بھی کوئی بھی ساپ آپ کو بائٹ کرتا ہے جہریلا یا بگر جہریلا تو آپ پلیز جو آپ کے صدر اسپتال ہیں آس پاس میں آپ وہاں جائیں چاہ کے آپ کی جان بچیں ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں دوستو کہ آپ لوگ جھار پھر تحمل کے چکر میں نہیں پڑھئے نہیں پڑھئے نہیں تو آپ مارے جائیے گا کیونکہ اس کے زہر سے جو دوہ بنتا انٹی ڈوز وہ دوہ آپ کے اندر پڑے گا جب جا کے آپ ٹھیک ہوئیے گا تو وہ دکٹری ڈالے گا کتنا ڈالنا ہے اور کتنا زہر چھوڑا ہے ایک پڑے گا کی دو پڑے گا کی دس پڑے گا کتنا انٹی ڈوز آپ پڑے گا اور دکٹری ہی بتائے گا آپ کو دوستو اس کو باہر کی طرف سے لے کے چلتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا اور جانکاری دیتے ہیں دوستو یہی وہ ساپ ہے جو منموہن بھائی کو جو ہے کاٹ لیا تھا دوستو تو ان کی موت ہو گئی اور پنگیندہ کو بھی یہی ساپ کاٹا تھا تو ان کی موت ہو گئی دوستو بہت ڈینجرس ساپ ہے دوستو بہت خطرناک ساپ ہے یہ آپ لوگ اس سے جو ہے کھیل نہیں کیجئے دیکھئے کیسے میرے جوتا میں جو ہے بائٹ کر رہا ہے جب یہ کاٹتا ہے تو جلدی چھوڑتا نہیں ہے اور جتنا لمبا ٹیم تک آپ کے اندر دانت گڑائے ہوئے رہے گا وہ آپ کے اندر زہر چھوڑتا رہے گا دوستو تو کتنا ویش یہ آپ کے اندر ڈالتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ کا موت جو ہے دس منٹ میں بھی ہو جاتا ہے بارہ منٹ میں بھی ہو جائے گا تو آپ لوگ جو ہے بہت احتیاط سے جو ہے ساپ کو رسکو کیجئے اور آپ بچئے گا تو ساپ بچے گا کیونکہ آپ بچانے والے کوئی دکھت آئے گا تو پھر ساپ کیسے بچے گا دوستو تو دوستو یہ جو ہے نیرو ٹاکسن سے لیس ہے یہ دیکھیں قریب ساڑھے تین چار فٹ کا یہ چار ساڑھے چار فٹ کا جو ہے اسپیٹیکل کوبرہ یہ ناگ ہے دوستو جو چولا کے نیچے جو ہے اپنا گھر بنائے ہوا تھا یہ اور اسی کے نیچے دوستو چار چار اسپیٹیکل کوبرہ ہے تو دو تو نکل چکا ہے دوستو دو اور نکالنا ہے اسی کے نیچے سے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے دوستو تو ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجئے گا کیونکہ ادھوری بات رہ جاتی ہے وہ بھی دو اسپیٹیکل کوبرہ کو نکال کے آپ کو دکھائیں گے ان سے رو برو کروائیں گے دوستو اور کیسے کنڈیشن میں اور کہاں پہ ساپ ہو سکتا ہے وہ بھی آپ دیکھئے گا ویڈیو میں آپ سوچ ملیں سکتے ہیں کہ یہاں پہ ساپ ہے دیکھئے کیسے میرے ٹوپی بے بائٹ کرنے کی کوشش کر رہا بار بار یہ اسپیٹیکل کوبرہ دوستو ایسا ہی دوستو جانے ان جانے میں ساپ کرتا ہے دوستو یہاں ہجاروں کا بھیر ہے کیونکہ پندرہ دن سے یہاں پہ ساپ اپنا آسیانہ بنایا ہوا تھا دوستو دو اسپیٹیکل کوبرہ جو ہے وہ ریسکی ہو چکا ہے اور یہ تیسرا اسپیٹیکل کوبرہ جو ہے جو ناگ ہے اس کو بھی نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو ہونے والا ہے بہت مجھ آئے گا یہ ویڈیو میں دوستو ویڈیو تھوڑا لمبا ہو چکا ہے لیکن اسکپ نہیں کیجئے گا آپ پورا ویڈیو دیکھئے گا تاکہ جو ہے جانکاری ادھوری نہ رہ جائے دوستو ہم لوگ ویڈیو کے مادہ ہم سے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ لوگ کو جو ہے جاگروک کریں سامپ کے پرتی جو ہے بتائے آپ کو تاکہ جو ہے آپ جو ہے اس سے بچنے کا جو ہے پریاز کریں گے دوستو کیونکہ یہ سامپ جو ہے دوستو ہر گھر میں ہے ہر جگہ پہ سامپ پایا گیا ہے دوستو جب دیکھ جاتا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں یہ سامپ ہے دوستو دوستو ون بیباگ کی ٹیم جو آئی تھی دوستو پندرہ بیس دن سے یہاں پہ سامپ تھا اس لئے کر کے یہاں پہ جو ہے دوستو بہت زیادہ بھیڑ ہو چکا ہے دیکھنے کے لئے کی چار چار ایسپٹیکل کوبرا کو کیسے بھییا ریسکیو کرتے ہیں کیسے ہنڈل کرتے ہیں کیسے پکڑتے ہیں تو اس لئے کر کے جو ہے تو زیادہ ہی یہاں پہ گیدرنگ ہو چکا ہے بھیر ہو چکا ہے دوستو دیوار پہ ہوتا ہے اس میں کچھر کو کبھی بھی جو ہے دکت ہو سکتا ہے کیونکہ وہ انسان کے دھیان ان کا بڑھ جاتا ہے انسان کی طرف اس لئے کر کے جو ہے بھیر اس میں جو ہے اگر آپ ریسکیو کرتے ہیں دوستو تو پورا ساپ پہ ہی نظر بنا کے رکھیں نہیں تو آپ کے ساتھ دکت ہو سکتا ہے دوستو تو ون بیوار کی ٹیم تو نہیں آئی دوستو دیس دن ہو چکا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آ کر کے جو ہے تین اسپیٹیکل کوبرا کو جو ہے ریسکیو کر چکے ہیں اور چوتھا جو ہے وہیں پہ اسپیٹیکل کوبرا ہے دوستو چاروں ناگ روشی میں ہے دوستو تو آپ کو وہ بھی نکال کے دکھائیں گے اور وہیں پہ ہے وہ بھی ناگ جو ہے وہیں پہ ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں دوستو میرے پیچھے جو ہے کافی بھیل ہے تو وہاں پہ اسپیس بہت جگہ بہت کم تھا دوستو اور اس لیے گر کے جو ہے تھوڑا جگہ جہاں پہ زیادہ ہے وہاں پہ جا کر کے جو ہے آپ کو جو ہے تھوڑا ساپ کی پرتی جو ہے تھوڑا بتائیں گے آپ کو کہ ساپ کاٹنے کے بعد جو ہے آپ کیا کرنا چاہیے آپ کا جو ہے جیسے ہسپیٹل جانا آپ کو ہسپیٹل جانے سے پہلے اگر زہریلہ ساپ آپ کو کاٹ لیتا ہے تو آپ جو ہے گھر پہ کیسا ٹرٹمنٹ کر کے جائیں تاکہ جو ہے آپ کا زہر جو اسپیٹ میں جا رہا ہے دیمہ ہو جاتا کہ آپ کے پاس سمائے ملے اور آپ جا کر کے وہاں ہسپیٹل میں آپ کی جان پچ جائے دوستو اگر یہ ساپ آپ کو بائٹ کرتا ہے تو آپ کم سے کم سمائے میں سمائے آپ کو بچانا ہے جتنا کم ہو سکے اتنا سمائے آپ دھر پر بٹائیے ٹیمبر برواد کیجئے دوستو اگر یہ ساپ آپ کو بائٹ کر لیتا ہے تو آپ جو ہے گرم پٹی جو ہوتا ہے میڈیکل میں ملتا ہے جہاں پہ کارتا ہے وہیں سے جو ہے آپ جو ہے اس کو باننا اسٹارٹ کرے جیسے جو ہے ہینڈ میں کارتا ہے انگلی میں کارتا ہے تو آپ وہاں سے لپیٹنا شروع کریں پورا شولڈر تک آپ لپیٹ لیں پھر دوسرا پٹی جو آپ کو کرنا ہے وہ ایک اسکیل ادھر دالنا ہے ایک اسکیل اس سائد ہاتھ کے اس سائد ہاتھ کے اس سائد ڈالنا ہے تاکہ جو ہے وہ مومنٹ نہ کرے دوستو پھر گردن میں لپیٹ لینا ہے گردن میں لپیٹنے کے بعد جوتا ہے کہ یہ مومنٹ نہیں کرتا ہے ہاتھ جتنا مومنٹ کرے گا جتنا ہلے گا ڈولے گا اتنا جو ہے زہر تیزی میں آپ کے ہارٹ کی طرف جائے گا دوستو تو آپ لوگ جو ہے یہ سب جو ہے جانکاری بہت جروری ہے کیونکہ جانکاری ہی بچا ہوا ہے دوستو اگر آپ کے پاس جانکاری نہیں ہے تو اگر آپ سامپ نہیں پہچانتے ہیں تو نون وینویس بھی آپ کا سامپ کٹ لیتا آپ کو تو اس میں بھی آپ کی جان جا سکتے ہیں دوستو اسی کا نام اسپیٹیکل کوبرا ہے جو ایک انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہے یہ ایک بند زہر جو ہے اس کا کافی آپ کی جان لینے کے لیے جھار پھوک تند مند کے چکر میں نہ پڑھ کے دوستو جو بھی آپ کا صدر اسپتال نزدیک میں آپ وہاں جائیے تاکہ ڈاکٹر دیکھیں گے آپ کا ٹریکمنٹ کریں گے آپ جو ہے وہاں سے صحیح سلامت گھر واپس لوٹیے گا دوستو آپ کی جان جو ہے بچ جائیے دوستو تو آپ کبھی بھی جو ہے ڈاکٹر کا سلاح لیجئے ڈاکٹر کے پاس جائیے تاکہ جو ہے آپ جیویت رہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو کافی بگ سائز کا دوڑیا کلر کا جو ہے اسپیٹیکل کوبرا ہے یہ ہم لوگ ریسکیو کرتے ہیں دوستو تو ریسکیو کرنے میں جو ہے ہم لوگ کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کا جو ہے سکھچا پراب کیے ہوئے ہیں پڑھائی ہے اور ٹریننگ ہے سالوں کا انبھا ہے دوستو اس لیے کر کے ہم لوگ ایسا حرکت کرتے ہیں آپ لوگ دیکھا دیکھیں کافی نہیں کیجئے گا دوستو نہیں تو کبھی بھی درگٹنا ہو سکتا دوستو وہی پہ جو ہے اور بھی ساپ نکالنا ہے دوستو تو اس میں سمیہ زیادہ نہیں لیں زیادہ سمیہ آپ کا برواد نہیں کریں گے دوستو کیونکہ وہاں پہ ابھی اور ساپ ہے دوستو اس کو بھی نکالنا ضروری ہے یہاں پہ دیکھئے گا دوستو جو ہے بائٹ کرنے کوشش کرتا ہے تھوڑی سی غلطی جو ہے آپ کی جان جا سکتی ہے دوستو دوستو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے میرے پوٹی پہ بار پائٹ کرنے کوشش کر رہا ہے دوستو جب بھی اس کے اس کے موں کے آس پاس جو ہے اس کے سر کے آس پاس جو ہے اگر پیر یہاں جاتا ہے تو یہ ایسے ہی کٹ لیتا ہے دوستو کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ جو ہے ہم نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن جانے ان جانے میں جو ہے یہ کٹ لیتا ہے اور آپ کو بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کے نیچے ساپ ہے آپ کا پیر جاتا ہے اور اس میں جو ہے بائٹ کر لیتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ساپ کٹتا ہے تو پہلے ساپ نہیں جاتا ہے اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو تو ان جو ہے ہسپیٹل کی اور جانے ہی کوسس کریں تاکہ آپ کی جان بچے دوستو ساپ پہلڑ کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں فوریسٹ میں ریلیس کر دیتے ہیں کیونکہ پریہ اور ان کو شرکشت کرنا ہے پریہ اور ان کو بچانا ہے تو دوستو یہ بے جیوان چیپ کو بھی اس دھرتی پہ رہنا ضروری ہے نہیں تو ہم لوگ بھی دکت میں آ جائیں گے دوستو کیونکہ جتنی گندگی ہے آس پاس کے جتنی گندگی ہے وہ سب سفہ کرتا ہے چوہاں میڈا یہ سب کھاتا ہے تو دوستو آپ لوگ دیکھا دیکھیں ایسا کوپی نہیں کیجئے گا نہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے گھٹنا ہو سکتا ہے دوستو میرے پاس بھی کوئی جادو منتر نہیں ہوتا ہے کوئی تند منتر کا کھیل نہیں ہے یہ کوئی جادو ٹونے کا کھیل نہیں ہے دوستو یہ جان پر کھیل کے اس کو بچایا جاتا ہے اگر میرے ساتھ بھی کبھی درگھٹنا ہوتا ہے تو میری بھی جان جا سکتی ہے دوستو اگر زیادہ زہر چھوڑ دیتا ہے تو ہم بھی ہسپیٹل نہیں پہنچ پائیں گے دوستو ہمارا بھی راستے میں ہی پیت ہو جائے گا تو آپ لوگ پلیز اس کو کوپی نہیں کیجئے بہت سا لڑکا یوٹیوب کے دیکھتے جو ہے سامپ کو پکڑنے ہی خوشش کرتا ہے جبکہ سامپ کے بارے میں اس کو جانکاری نہیں ہے تو ایسے میں جو ہے آپ دکھت میں آ سکتے ہیں دوستو چلیں نا چلیں نا تو دوستو ٹیم کو نہ برواد کرتے ہوئے تھوڑا اور وقت لیں گے آپ کو دوستو کیونکہ وہاں پہ اور بھی اسپیٹیکل کوبرا ہے اسی چولا کے نیچے ہے پھر سے اس کو کھننا پڑے گا دوستو اس کے بعد تھوڑا اور محنت ہونے والا تھوڑا اور جدو جہت کرتے ہیں دوستو اس کو نکال کے ہی جائیں گے چاروں اسپیٹیکل کوبرا کو نکال کے ہی جائیں گے کیونکہ خطرہ بنا ہوا ہے اور کافی دن سے ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کیسا ہوت کھڑا کیے ہوا اس کے پیچھے جو دوستو چسما آکار کا ہوتا ہے وہی اسپیٹیکل ہے اسپیٹیکل اسی سے پہچانا جاتا ہے یہ چسما آکار کا اس کے ہوت کے پیچھے ہوتا ہے دوستو چریہ جو ہے اس کو آنکھ سمجھ کے لول مارتی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ جو ہے پبلک کا گیدرنگ بہت زیادہ ہو چکا ہے بہت زیادہ بھیڑ ہو چکا ہے کیونکہ کافی دن کے بعد کوئی اسمیک کے چر پہنچا ہے وہاں پہ ساپ پکرنے کے لئے تو یہ سب موقع بار بار نہیں ملتا ہے دیکھنے کے لئے تو آدمی یہ موقع گوانا نہیں چاہتے ہیں اس لئے کرکہ اتنی گیدرنگ ہے دوستو ساپ کو جو ہے دوستو ڈبے میں ڈالنے ٹیم میں بھی دوستو یہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ ڈالنے ٹیم میں اور چھوڑنے ٹیم میں دونوں ٹیم میں جو ہے دوستو خطرہ بنا رہتا ہے دوستو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور اسپٹیکل کوبرا جو ہے ڈبے میں جا چکا ہے اور دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کر کے اور کتنا ساپ جو ہے ہے وہاں پہ تو وہ بھی نکال کے دکھاتے ہیں دوستو اور یہ صحیح سلامت جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے ڈبے میں آ چکا ہے دوستو اس کو بھی ہم نے ریسکیو کر کے جو ہے ڈبے میں ڈال چکے ہیں دوستو اب اس کو جو ہے فوریسٹ میں ریلیس کریں گے دوستو جہاں انسان کا آنا جانا نہیں ہے اگر آپ نے میلے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب پر لیجئے ویڈیو پسند آنے پہ لائک شیئر ضرور کی